اسلام علیکم آپ کیسے ہو اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گا آپ مجھ سے بہت کچھ سیکھیں گے میرا نام پیاز ہے میرا تعلق ایلیم نسل سے ہے اور میں ایماریلی دیسی خاندان کا حصہ ہوں میرا سائنسی نام ایلیم سیپا ہے مجھے بلب پیاز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ میرے پاس ایک بلبس زیر زمین ساخت ہے جو مانسل پتوں پر مشتمل ہے جو غزائی اجزاء کو زخیرہ کرتا ہے اور مجھے ناموافق حالات میں زندہ رہنے کی اجازت دیتا ہے آپ مجھے بیجوں کے ذریعے یا میرے بلبوں کو تقسیم کر کے دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں میرے پتے لمبے کھوکلے اور شکل میں ٹیوب کی طرح ہیں میں اپنے تیز ذائقہ اور مخصوص محک کے لیے جانا جاتا ہوں میری تیز بھو کو کم کرنے یا بے اثر کرنے کے لیے مجھے تھنڈے پانی یا دودھ میں بھگو دیں دنیا بھر میں پیاس کی بیشمار اقسام پائی جاتی ہیں جن کے سائز رنگ اور ذائقے میں فرق ہوتا ہے کچھ مشہور اقسام میں سرف پیاس سفیت پیاس پیلا پیاس میٹھا پیاس جیسے ویڈالیا اور والا والا شیلوٹس اور سبز پیاس شامل ہیں جنہیں سکیلیونز بھی کہا جاتا ہے یہ صرف چند مثالیں ہیں پیاس کی اور بھی بہت سی اقسام ہیں جو عالمی سطح پر کاشت اور لطف اندوز ہوتی ہیں پیلے رنگ کے پیاس سب سے زیادہ مشہور کھانا پکانے والے پیاس ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر سٹو سوپ اور گوشت کے پکوانوں میں بہترین ذائقہ ڈالتے ہیں سرق پیاس کا تیل کھوپڑی کے پی ایچ لیول کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے یہ گردش کو بہتر بنانے اور بالوں کی نشنما کو تیز کرنے میں بھی مدد کرتا ہے سرق پیاس کا تیل لگانے سے کھوپڑی کی پروریش اور بالوں کو مضبوط بنانے میں مدد ملتی ہے یہ انٹی اکسیڈینٹ سے مالا مال ہے جو ان کے حجم کو بڑھاتا ہے اور آپ کے بالوں میں چمک پیدا کرتا ہے میں مختلف رنگوں میں آتا ہوں سفید، پیلا، سورق، جامنی، گلابی اور سبس ہر رنگ کا ایک منفرد ذائقہ ہوتا ہے اور اسے مختلف پکوانوں میں استعمال کیا جاتا ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پیاس کی ابتدا پانچ ہزار سال پہلے وستی ایشیا میں ہوئی تھی مجھے سب سے قدیم کھانے کے ذرائعے میں سے ایک سمجھا جاتا ہے دنیا میں پیاس کے سرف ایرسٹ پروڈیوسر چین، بہارت اور امریکہ ہیں لیکن درجہ بندی سال اور مخصوص ڈیٹا کے ذرائعے کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے میں ویٹامین سی، ویٹامین بی سیکس، پول ایڈ اور پوٹاشیم جیسے ضروری ویٹامینز پر مشتمل ہوتا ہوں جو آپ کی مجموعی صحت کو برقرار رکھنے اور مختلف جسمانی افعال کو سہارہ دینے کے لئے اہم ہیں میرے انٹی اکسیڈنٹس جیسے کرسٹین آپ کے مدافعہ نظام کو بڑھا سکتے ہیں اور آپ کے خلیات کو ازاد ریڈیکلز کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے بچا سکتے ہیں میرے پاس کرسٹین اور سلفر مرقبات جیسے مرقبات ہیں جن میں سوزش کے اثرات ہوتے ہیں مجھے کھا کر آپ اپنے جسم میں سوزش کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں مجھے اپنی غزہ میں شامل کرنے سے آپ کے دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے میں کولیسٹرول کو کم کر کے بلڈ پریشر کو کم کر کے اور آپ کے دل کی صحت کو بہتر بنا کر مدد کر سکتا ہوں مطالعے سے پتا جاتا ہے کہ میں خاص مرقبات پر مشتمل ہوتا ہوں جو مقصود کینسروں خاص طور پر پیٹ اور کولو ریکٹل کینسر کی خطرے کو کم کرنے سے منسلک ہوتے ہیں غزائی ریشے کا ایک اچھا ذریعہ ہونے کے ناتے میں صحت مند حازمے کو فروغ دیتا ہوں قبض کو روکتا ہوں اور ایک صحت مند آنٹ کی حمایت کرتا ہوں جب آپ پیاس کارتے ہیں تو اسے ایک مرقب نکلتا ہے جسے سین پوپا نیتھیل سلفر اکسائٹ کہتے ہیں جو آنسوں اور تیز بھو کے لئے ذمہ دار ہے پیاس کی وجہ سے آنسوں کو روکنے کے لئے پیاس کو تھنڈا کریں پانی کے اندر کاٹ لیں یا آنکھوں کی حفاظت کے لئے چشمیں بہنیں مجھے خوشے کر کے پاودر میں پیس کر مسالہ یا ذائقہ بڑھانے والے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے میری خوشبو باغات میں کچھ کیڑوں کو بگا سکتی ہے جو مجھے قدرتی کیڑوں سے بچنے والا بناتی ہے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق سب سے بڑے پیاس کا وزن اٹھارہ پاؤنڈ ہے برطانیہ میں ٹونی گلوور نے اس پیاس کو بڑے پیمانے پر بڑھایا میں دنیا بھر کے کھانوں میں ایک اہم جزو ہوں ہور سوپ اور سٹو سے لے کر سلاد اور سٹر فرائز تک مختلف قسم کے پکوانوں میں استعمال ہوتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس اسے لائک سبسکرائب کومنٹ اور شیئر ضرور کریں موسیقی